ہمشکر دوستو میں کنال کالورا آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سوابی کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کیا اماواز پر پیدا ہونے والے بچے ایکچول میں ڈپریس ہوتے ہیں کیا چندر گرہن میں بچے پیدا ہوتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ چندر گرہن یوگ کنڈلی میں جو بنتا ہے گرہن یوگ کنڈلی میں بنا ہوا ہے تو کیا یہ صحیح میں بہت خطرناک ہوتا ہے کیا یہ ایکچول میں بچوں کو جو بچے ہوتے ہیں وہ لائیف میں کچھ نہیں بن پاتا یا کچھ نہیں کر پاتا کیا ہوتا یہ ساری چیزیں اس بارے میں ہم کھل کے بات کرتے ہیں ایک کنڈلی میں آپ کو دکھاؤں گا اور کنڈلی کے اندر ہم انیلیسز کرتے ہیں آپ کنڈلی کیسے دیکھتے ہیں اس کے اندر میں ایک بیسک طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم کنڈلی سے دیکھ سکتے ہیں اور کیا وہ بچہ صحیح میں کچھ بن پایا یا نہیں بن پایا تو چلی ٹائم ویس کے اے بھی نا سیدھا کنڈلی کے اندر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کنیا لگن کی کنڈلی ہے اس کنیا لگن کی کنڈلی میں جو شنی ہے وہ پیدے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور جو راہو اور چندرما ہے یہ دسویں گھر میں بیٹھے ہوا ہے راہو اور چندرما مل کے کیا بنا رہے ہیں اس کے اندر گرہن یوگ چندر گرہن یوگ جو ہم نے بات کی تھی کہ گرہن یوگ ہوتا ہے راہو اور چندرما جب اکٹھے ہوتے ہیں اب راہو اور چندرما اکٹھے ہیں اور یہ بنا رہے ہیں گرہن یوگ اس کا جوپیٹر جو ہے وہ ہے یا چوتے آؤس کے اندر اب ہم اس کنڈلی کو دھیان سے دیکھیں تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ دیکھئے کہ جو چندرما ہے وہ چندرما اپنے سے گیار میں بہاو میں بیٹھا ہوا ہے ساری اپنے سے بارویں بہاو میں بیٹھا ہوا ہے گیار میں ہاؤس کا جو مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دسویں ہاؤس میں یعنی اپنے سے بارویں گھر میں تو یہ جو یوگ ہے یہ بڑا جسے ہم گئے ہیں یہ خراب یوگ بنا رہا ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک گورنمنٹ جوب کے اندر یہ ایک آئی ایس کی ہورسکوپ ہے یہ ہورسکوپ کا جو ہے یہ ایک آئی ایس کی آفیسر کی ہورسکوپ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھئے اس کو کون سی دشاہ ملے گی اور یہ کب بینفیٹ ہوگا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس میں چندرما جو ہے وہ کون سے گھر کا فل دے گا چندرما دے گا دسویں اور گیار میں گھر کا دسویں اور گیار میں گھر کا دسویں کا مطلب ہوگیا پروفیشن اور گیار میں کا مطلب ہوگیا اچھا پرابتی تو جو وہ پروفیشن کرے گا اس کے اندر اس کی اچھا پرابتی ہوگی مطلب ویجے ہی ہوگا گیارما بھاؤ جو ہوتا ہے اگر کسی بھی بھاؤ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کو ویجے ہی کرواتا ہے مطلب اس کے اندر جو وہ محنت کرتا ہے اس کو پھل کی پرابتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت کری جا رہا ہے اور اس کو پھل کی پرابتی نہیں ہے اگر گیارما گھر نہیں ملا ہوا تو اس کو پھل کی پرابتی نہیں ہوتی تو اس کے اندر اس کو دسویں کے ساتھ گیارما گھر ملا ہوا ہے اس کا مطلب اس کو پھل کی پرابتی ضرور ہوگی اب آپ دھیان سے دیکھیں اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہے یہ جو جیمینائی کے اندر ہے میتون راشی کے اندر ہے میتون راشی کے اندر اگر ہم اس چندرما کا نقشتر دیکھیں تو اس چندرما کا جو نقشتر ہوگا وہ ہوگا آردرا نقشتر اگر آردرا نقشتر ہے تو آردرا نقشتر کا جو لارڈ ہوگا وہ لارڈ کون سا ہوگا وہ لارڈ ہوگا راہو یعنی راہو اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور ویسے بھی راہو اور اس کی یوتی ہے جب ایک پلانٹ کی یوتی ہوتی ہے تو وہ اس کے فل ضرور دیتا ہے مطلب اپنے دشاہ میں نہیں تو اگر مون کی اپنی دشاہ میں نہیں تو راہو کی دشاہ میں بھی وہ اس کو سپورٹ کرے گا گورنمنٹ جوپ کے لئے گورنمنٹ جوپ کے لئے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ چندرما کتنا سٹرونگ ہے کیونکہ چندرما کیا ہوتا ہے مینجمنٹ سورے اور چندرما کیا ہوتا ہے ایک راجیوگ ہوتا ہے تو یہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھئے اب راہو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو راہو یعنی اپنی دشاں میں فل دے گا اور یا مون اپنی دشاں میں دے گا جب ان کی دشائیں آئیں گے اور دشائیں لگاتار پاورفل آئیں گی ایک لمبے سمیں کے لیے تو یہ گورنمنٹ جوب کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے اور گورنمنٹ جوب مل بھی سکتا ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ جوب نہیں ملی ہے اب یہ راہو اس کا نقشت رہا ہے اگر راہو اس کا نقشت رہا تو راہو کے بھی فل ملیں گے اس کو اب راہو دیکھیں کس کس کے فل دیتا ہے راہو میں نے بتایا تھا کہ راہو جو ہوتا ہے وہ ایک چھائک رہا ہے وہ کبھی اپنے فل نہیں دیتا راہو جب بھی فل دے گا وہ راہو فل دے گا اس کو دیکھنے والے پلینٹس کا مطلب جو پلینٹس اس کے اوپر درشتی ڈال رہے ہیں راہو ان کی ہی فل دے گا جیسے ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے ایک خالی گلاس ہے اس کے اوپر کسی چیز کا وہ نہیں ہے مگر اس کے اندر جو چیز ڈال دو گے وہ اس کی طرح ہو جائے گا اگر اس کے اندر بلیک کلر کا کوئی انک ڈال دو گے تو بلیک دکھنے لگ جائے گا وائٹ ڈال دو گے تو وائٹ دکھ لیں گے ییلو ڈال دو گے تو ییلو دکھے گا اس حساب سے وہ جو ہوتا ہے وہ اپنا اس کا کوئی انفلوینس نہیں ہے وہ جو بھی انفلوینس ہوتا ہے وہ دوسروں کا دیتا ہے اب اگر ہم دھیان سے دیکھیں شنی بیٹھا ہے اس کے اوپر شنی کی کون کون سی درشتی ہوتی ہے تیسری ساتویں اور دسویں اگر ہم دھیان سے دیکھیں شنی پہلے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو شنی جو ہے اس پہ دسویں درشتی دی رہا ہے راہو کے اوپر تو یعنی شنی کے جو فل ہوں گے شنی کی جس جس بھی گھر کے فل ہوں گے وہ سارے راہو کو ملیں گے جیسے شنی کا کہاں کہاں گھر ہے شنی کا ایک تو پہلے گھر میں بیٹھا ہے وہ تو شنی پہلے گھر کا فل دے گا اس کے بعد وہ بیٹھ اس کا لارڈ کون سے گھر کا ہے وہ پانچویں گھر کا اور چھٹے گھر کا تو یعنی پانچویں کا بھی وہ دے گا اور چھٹے کا بھی فل دے گا اب پانچویں کا بھی فل دے گا اور چھٹے کا بھی فل دے گا اور ساتھ میں اس کے ہے چندرمہ جو کی دسویں اور گیارمے کا فل دے گا اب پانچویں کے ساتھ بھی ایک connection ہو گیا گیارمے house کا جب بھی پانچویں house کے ساتھ فیفتھ house کے ساتھ جب بھی الیونتھ house کا connection بیٹھتا ہے تو یہ ایک intelligence of mind دیتا ہے بہت شاپ mind دیتا ہے جب یہ شاپ mind دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کہ آدمی کو اگر interview clear کرنا ہے تو وہ interview clear کرنے میں اس کو یہی benefit ملے گی کہ اس کے interview proper clear ہوں گے اس کو quick mind کی ایڈ ہے مطلب جو بھی questions ہوں گے وہ بڑی جلدی ان کو جسے ہم کہتے responsive ہوگا تو یہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں دیکھیں جوپیٹر کی بھی ساتھویں درشتی اس کے اوپر پڑ رہی ہے اگر جوپیٹر کی بھی ساتھویں درشتی اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا ہے جوپیٹر کے بھی فل ملیں گے جوپیٹر کے فل کیا ہے چوتھے house کے اور ساتھویں house کے تو چوتھا پانچوہ دسوہ گیاروہ یہ سارے house مل کر ایک گورنمنٹ جوب کا یوگ دلاتے ہیں گورنمنٹ جوب جب اس کو چندر ماں کی درشاں ملے گی تو اس کو گورنمنٹ جوب کے پورے پورے chances بنیں گے اور گورنمنٹ جوب یہ crack کر پائے گا clear کر پائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بچہ اماوس پہ پیدا ہوا ہے یا یہ چندر گرہن پہ پیدا ہوا ہے اماوس پہ یا چندر گرہن پہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ آگے کچھ کرنی پائے گا یہ بچے کی کونڈلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اماوس کی کونڈلی ہے کیونکہ یہ جو سورے ہے اور چندر ماں اکٹھے ہیں وہ سورے چندر ماں اکٹھا یوگ بن رہا ہے اس کا گرہن کا مگر اس کے باوجود بھی یہ جو ہے آئی ایس آفیسر بنا تو اس کا یہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چندر گرہن یوگ جو ہوتا ہے یہ دیپریشن دیتا ہے دیپریشن اگر یہ دیتا ہے تو وہ دیپریشن کو پوزیٹیو ویے میں یوز کروا رہا ہے کیسے کیوں جس کو دیپریشن ہے دیپ میں جاتے ہیں آپ کسی چیز کے اندر دیپ میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کھو ہی جاتے ہیں آپ کچھ لے کر آتے ہیں اگر آپ انہیں ورک کے اندر دیپ میں جا رہے ہیں دیپریشن میں جا رہے ہیں تو آپ ضرور کچھ اس میں سے پوزیٹیو چیزیں لے کے آئیں گے مگر آپ خالی بیٹھے ہیں اور پرانی سوچوں میں یا اپنے پرانی گلتیوں کے اوپر سوچ رہے ہیں تو وہ جو دیپریشن ہوگا وہ بہت خطرنا ہوگا اگر بھگوان نے ڈال کے بھیج ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں بینفیٹ ہے وہ بینفیٹ کا ہے اگر اس کے ساتھ پوزیٹیو جھڑ جاتے ہیں تو وہ آگے کی طرف جائے گا نیگٹیو جھڑ جاتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف جائے گا یہ ایک تھی جو کنڈلی کے مادرم سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اماوس پہ بھی جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ چدر گرہن پہ بھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نیگٹیو نہیں ہے وہ نیگٹیو نہیں میں آگے جا سکتا ہے اور صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا کیونکہ اماوس تو سال کے اندر پوری بارہ آنی ہے پورنی میں بارہ آنی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جو اس دن سارے بچے پیدا ہوں گے سارے نیگٹیو ہیں کچھ کامبینیشنز ایسے بنتے ہیں کچھ یوگ ایسے بنتے ہیں کہ جو آدمی کی لائف کے اندر کچھ نیگٹیو چیزیں آتی ہیں اور کچھ پوزیٹیو آتی ہیں اور نیگٹیو بھی کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے پورانے کرم ہے کیونکہ ہم جنم ہی تب ہی لیتے ہیں جب ہمارے پورانے کرم اور اس کا جو حساب ہوتا ہے اس کے حساب سے کیلکولیشن ہو کے ہمارے جو کہتے ہیں نا آگے والے آنے والے کرم بنتے ہیں اس کے حساب سے ہم جنم لیتے ہیں تو دوستو یہی تھیوری تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھی آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کوئی گلتی ہو تو اس کے لئے معافی چاہوں گا پھر ملتا ہوں آپ سے جلدی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا سمئے شکر ہے